بسم اللہ الرحمن الرحمن شیخ سعید شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حجاج بن یوسف جب حکمران تھا اس کی حکمرانی میں بڑھدار کے شہر میں ایک نیت صیرت فقیر آئے جب اس فقیر کے آنے کی اطلاح حجاج بن یوسف کے صاحبوں کو ملے انہوں نے اس کو بکایا تو اس نے اسی وقت حکم دیا کہ تم اس نیت صیرت فقیر کو برایت میں ہمارے دربار میں لکھ لیو حجاج بن یوسف کے حکم پر جب وہ فقیر دربار میں آیا اس وقت حجاج بن یوسف کے سامنے حجاج بن یوسف نے اس سے تاہا کہ آپ میرے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون نصیب کریں مجھے سکون چاہیے اس وقت اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ اسے موت دے دیں جب اس نے یہ بات سنے حجاج بن یوسف میں وہ بہت زیادہ حیران ہو سکتا میں نے تو سکون کے لیے اس فقیر سے کہا کہ دعا کرو اور یہ تو کچھ اور ہی ہے جب اس حجاج بن یوسف اس فقیر سے یہ بات کچھ گیا آپ نے یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ ترزور کیے تو اسی وقت اس فقیر نے کہا کہ تمہارے لیے یہی دعا بہت کریں جب حجاج بن یوسف یہ بات سنے تو حجاج بن یوسف یہ بات سمجھ گیا اسی وقت کہ فقیر میرے حالات سے کو جان چکا ہے اچھی طرح سے اللہ خیار تک جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیت صیرت ہوتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ اللہ ان کے دلوں میں اطلاعہ انسان جو بھی جاتے ہیں اس کو بارے میں باتیں ڈال کے رہتی ہیں لیکن سے ایک پتہ جار جائے ان کو بارے میں اپنے ببتہ خیار تو اللہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں دعاوں میں یاد رکھیں نیت سے نیت عمال کریں حالے ل decyzat سبی سے راضی ہو جائیں آپ نے بہت اللہ خیار کھانے۔ دوام یادی رکھیں اللہ حافظ